ہی ایبری ون ویلکم بیک تو دا چینل سکس سٹوری تو بک باؤس ہاؤس کے اندر ہوئے ہاتھ اپائی جس میں ارمان ملک نے ویشال پانڈے کی اوپر ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر بہت سارے سیلیبرٹی اپنا رییکشن دے رہے ہیں جس کے چلتے سمکشا شود جو کی ویشال پانڈے کی بہت اچھی فرینڈ رہے چکی ہے یا پھر ہے ان کا بھی ایک رییکشن آیا ہے حالی میں انہوں نے ٹیلی مسالہ کو اپنے ایک انٹرویو میں سب چیزیں جاہر کی کہ جو بھی بگ باؤس ہاؤس کے اندر ہوا وہ اچھا نہیں ہوا کیونکہ سمکشا شود کہتی ہے کہ جو بیشال پانڈے ہے انہوں نے بہت محنت کر کے اپنا نام کمایا ہے ان کے پیچھے ان کا کوئی بھی سپورٹ نہیں تھا جس کے بلبوتے پہ وہ آگے بڑھتے ہیں انہوں نے اپنے بلبوتے پہ اپنے ایک اچھی پہجان اپنی اچھی ایمیج بنائی ہے تو اس ایمیج کو خراب نہ کرے سمکشا شود بتاتی ہے کہ جب بگ باؤس ہاؤس کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تو اس کی ایک لپس ان کے پاس بھی آئے لیکن ان کو پتا تھا کہ بیشال پانڈے نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی ویٹ کیا کہ وہ پورا میٹر جانے تو اس کے بعد جب ان کو میٹر پتا چلا تو پتا چلا کہ بیشال پانڈے کی اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے انہوں نے تو ایک اچھے ویم میں تاریف کی تھی لیکن جو پائل ملک ہے وہ آدھی ادھوری نولیج لے کے سیٹ پر پہنچی اور انہوں نے کیا باقی سارے کنٹسٹنٹ اور انیل کپور سر نے ایون انیل کپور سر تک نے ویشال کے اوپر بہت زارے الیگیشنز لگائے ان کے اوپر وہ چڑ گئے اور وہاں پہ اس جو چھوٹی بات کو ہے وہ بہت بڑا مدہ بنا دیا سمکشا شود بتاتی ہے کہ ای نو بگ بوس کا یہی بگ بوس جو شو ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ کیسے کانٹروورسی کو کریئٹ کیا جائے لیکن یہاں پہ اتنی چھوٹی بات کو اتنا توڑ مڈر کو بولنا ہے اور کسی کی ایمیج کے اوپر اتنا بڑا سوال کھڑا کرنا اس اس نوٹ رائٹ رائٹ سمکشا شود بتاتی ہے جب سمکشا شود سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کٹاریا نے ارمان اور ویشال کے بیچ فائٹ کروائی ہے تو یہاں پہ سمکشا شود نے بہت ہی کلیرلی شبدوں میں بول دیا کہ کوئی کسی کے بیچ کوئی لڑائیاں نہیں کرواتا ہے سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنا سمجھ ہوتا ہے جو ارمان مڈی کے وہ دے ون سے ویشال کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ ویشال کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کی بیوی کے لیے صرف تاریفی کی تھی کوئی اگر ان کی بیوی کی تاریف کرتا تو وہ اس چیز کو ایز ایپریشییشن یا ایز ایک کمپلیمنٹ لے سکتے تھے بٹ ان کا دیماغ شروع سے ایسا ہی ہے اور وہ سب لوگ جانتے ہیں ویگ بوس کے دے ون سے وہ ویشال کو ٹارگٹ کر رہے ہیں